بھائی لوگ چمندال و کراچی تو ہے یا ہمارا چندکے جے پی جی جاگیر نہ ہے کوویت حکومت میں اچھے تو وہ پانچوں پیٹ بھرنے میں پور ہوا شہید بشیر خان قریشی ایک کارکن کی جان بچانے کے خاطر اپنی بیٹی کی قربانی دینے کو کیوں تیار ہو گئے تھے بشیر خان قریشی کو زہر دینے والے گدار کون تھے شہید کے صاحب زادے کیوں خاموش ہیں آپ نے بشیر خان قریشی کی بہادری اور وفاداری کے بیشتر قصے سننے ہوں گے لیکن جو آج ہم قصہ بیان کریں گے وہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اپنی آتم کتھا میں بیان کیا ہے ماما جمن دربدر اپنی کتاب وٹھی ہر ہر جنم وربوں میں لکھتے ہیں کہ بشیر خان قریشی کا ایک کارکن جو کی شر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس کے ہاتھوں مری قبیلے کے ایک نوجوان کا قتل ہو گیا بشیر خان قریشی مری قبیلے کے سردار سوراب خان مری کے پاس پہنچے اور کہا یہ شر قبیلے سے تعلق رکھنے والا نوجوان میرا کارکن ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے کارکن کی جان بخش دیں جرگے کی سربراہی کرنے والے مری قبیلے کے سردار نے جواب دیا بشیر خان آپ کا یہاں آنا یقینا ہمارے لیے باعث مسرت ہے لیکن ہمارے قبیلے کی اپنی روایات ہیں یہاں خون کا بدلہ خون سے ہی لیا جاتا ہے سردار سوراب خان بشیر خان سے دوبارہ مخاطب ہوئے اور کہا اگر آپ اپنے کارکن کی زندگی چاہتے ہیں تو خون بہا کے طور پر اسے اپنی بہن کا رشتہ مری قبیلے کے نوجوان کو دینا ہوگا سردار کی بات سن کر بشیر خان قریشی گیری سوچ میں چلے گئے کہا میرا ہر کارکن میری اولاد کی طرح ہے اس لیے شر قبیلے سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کی زندگی بچانے کے لیے میں اپنی بیٹی قربان کروں گا سرداری دیکھ کر جرگے میں بیٹے مری اور شر قبیلے کے سینکڑوں معززین اٹھ کھڑے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے خاموشی نے سب کے وجود کو جکڑ لیا ہو سردار خان مری نے دل ہی دل میں کہا جو شخصے کارکن کے لیے اپنی بیٹی قربان کرنے کو تیار ہے وہ کتنا عظیم اور مخلص ہوگا جرگے کے سامنے سردار خان مری نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ بشیر خان قریشی کے کول اور فیل میں کوئی تضاد نہیں جب وہ ایک کارکن کے لیے اپنی بیٹی قربان کرنے کو تیار ہیں تو پھر ہم کیسے ایسے شخص کی بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو اندربدر کے مطابق سردار خان مری نے شر قبیلے سے تعلق رکھنے والے بشیر خان قریشی کے کارکن کی جان بکشی اور کہا کہ آج کے بعد ہم آپس میں فسادات کا شکار ہونے کے بجائے بھائی چارے کا راستہ اکتیار کریں گے بشیر خان قریشی کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قوم کے لیے مشل راہ ثابت ہوا جب دشمن ان کا سامنا نہیں کر پائے تو کچھ گداروں کو اپنا پالتو بنا کر ان کے ہاتھوں اس صدی کے عظیم شخص بشیر خان قریشی کو زہر دے کر شہید کر دیا